گلبرگاہ شہر کے ٹیپو سلطان چوک رنگرور پار تاج الدین بابا جنیدی صاحب کے نام سے ایک ٹروما کیر سینٹر اور میٹرنیٹی ہسپیٹل اوپن کیا گیا ہے اس ہسپیٹل میں غریب اور زورتمند لوگوں کا علاج کافی کم خیمت میں کیا جائے گا ڈاکٹر محمد علیم کی یہ خواہش تھی کہ تاج الدین بابا جنیدی صاحب کے نام سے ایک ہسپیٹل اوپن ہو جہاں خدمت کی گھر سے غریب زورتمند مریضوں کا علاج کیا جائے ڈاکٹر محمد علیم کی خواہش آخرکار پوری ہو چکی ہے ٹیپو سلطان چوک رنگرور بیسائیڈ میزبان ہوتل وی کےر تاج بابا میموریل ہسپیٹل کا گرانڈ ایناگریشن ڈاکٹر محمد افضل الدین جنیدیز علماروف سراج بابا کی ہاتھوں کیا گیا ہے ڈاکٹر محمد علیم ڈاکٹر رئیسہ فاتیمہ ڈاکٹر محمد شانواز اور ڈاکٹر فردوس زرینا کی موجودگی میں یہ ہسپیٹل چلایا جائے گا ڈاکٹر اور دیگر کئی سپیشل ڈاکٹر کنسلٹنٹ بھی یہاں وقت دیں گے 10 بیڈر ہسپیٹل، آپریشن ٹھیٹر، فارماسی، لیب یہ تمام آپ کو ایک ہی چھت کے نیچے آویلیبل رہیں گے وی کےر گروپ آف کلینکز کے اب تک گلبرگر شہر میں تین ہسپیٹل اوپن کیے گئے ہیں اور یہ چونتہ ہسپیٹل تاج بابا جنیدی صاحب کے نام سے اوپن کیا گیا ہے اس انیوگریشن میں سراج بابا جنیدی کے علاوہ علیہ سر بھاگبان، ناصر حسین استاد، مزر حسین اڈویکیٹ عبدالحمید، تاہیر علی، سجاد علی، نامدار، عیمر الاسلام اور دیگر کئی چیف گے، سوشل اکٹیویسٹ اور پولیٹیکل لیڈر سے ہاں موجود تھے تمام نے وی کے تاج بابا میمریل ہسپیٹل اوپن کر غریب زورتمن لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ایڈاوٹر آلیمنٹ ٹیم کو مبارک بات تیش کی ہیں آج ہم یہاں الحمدللہ تاج بابا میمریل ہسپیٹل اینڈ ٹروما سینٹر اینڈ میٹرینٹری سینٹر کے افتتہی تخریب میں جمع ہیں الحمدللہ محترم علی مدین صاحب ایک عرصے دراز سے ان کے خواہش تھی کہ ایک ایسا ہسپیٹل گلورگا کی سرزمین پر ہو جہاں صرف خدمت کی غرصے جو نومینل اخراجات جو آتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ لے کر جو ہے بس خدمت کی غرصے بہت ہی سستے انداز سے جو ہے یہاں پر علاج آپریشنز چاہے وہ کینسر کا ہو اور میٹرینٹی ہو اور ہڈیوں کا بونز کا وغیرہ ہو یہ تمام علاج جو ہے یہاں پر آپ کے اس تاج بابا تاج بابا میموریل ہسپیٹل میں کیے جائیں گے انشاءاللہ اور میں آپ کو دل کے امیر گھرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ کے اس جذبے پر مبارک بات دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس جذبے کو اپنی بارگاہ میں خبول فرمائے اور اخلاص سے قدمت خلقہ جو جذبہ ہے اخلاص سے کرنے کے آپ کو توفیق اتا فرمائے آج تاج بابا میموریل ہسپیٹل ٹراما سنٹر اینڈ میٹرنیٹی ہوم کی آج افتتح ہوئی جناب الہاج سراج بابا کی ہاتھوں ہوئی اور خاص طور پہ ہمارے ڈاکٹر علیم الدین صاحب نے اپنے پیر و مرشد تاج الدین بابا کے نام سے یہ ہسپیٹل کو منسلک کیے ہیں یہ ایک برکت والا نام ہے انشاءاللہ یہاں سے جو ہے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کے ہاتھ میں شفائیں دے اور یہاں سے سب مریض شفا ہو کے جائیں گے انشاءاللہ اور یہاں کے جو ڈاکٹر رئیسہ فاطیمہ فیملی فیزیشن اور ڈاکٹر محمد شانواز احمد ایمی بی ایس ایم ڈی پیتالوجی اور ڈاکٹر فردوس زرینا فیملی فیزیشن یہ سب مل کر یہ پوری ٹیم جو ہے بہت اچھا کام کرے گی ڈاکٹر رئیسہ فاطیمہ جو فیملی فیزیشن ہے یہ یہاں پہ فل ٹائم یہاں پہ رہیں گے یہ آپ کبھی بھی 24 آورز جو ہے یہاں پہ جب بھی پیشنٹ آئیں گے تو آپ کو جو ہے ڈاکٹر رئیسہ فاطیمہ کی سرویس ملے گی آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں میں سب سے پہلے تو پورے سٹاف کو مبارک بات دیتا ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کے ہاتھوں میں شفا دے مریضوں کے لیے اس کالونی میں ایک ہسپیٹل کی سک زورت تھی تو علی مددین صاحب نے وہ زورت کو محسوس کرتے ہوئے یہاں پہ اپنے خابلت کو استعمال کیا ہے میں ان کی خابلت کو مبارک بات دیتا ہوں نوجوان ڈاکٹرز کی یہ ٹیم جو ایک طریقے سے خراد اخیدت بھی مروم صاحب کو پہنچا رہی ہے اس کے ذریعے اور آج اس ہسپیٹل میں جس کی یہاں پہ ضرورت بھی تھی اس میں ڈاکٹر علیم صاحب ڈاکٹر شانعواز صاحب مہترامہ ڈاکٹر رئیس صاحب فاطیمہ صاحبہ ڈاکٹر فردوس صاحبہ کو میں دل کی گہرہوں سے مبارک بات دیتا ہوں جو یہ ٹراما کیر یہاں پہ کھولے ہیں اللہ ان کی خدمت کو خبول کرے اور اس کا صاحب مرہوم کو بھی پہنچائے شکریہ آج تاج بابا کی یاد میں یہاں پر وی کیر ٹراما ہسپیٹل یہاں پر افتداء عمل میں آیا میں جس کے لیے جناب ڈاکٹر علی مدین صاحب کو میں مبارک بات دی دیتا ہوں ان کی ٹیم کو مبارک بات دی دیتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے گلبر کا شہر میں سب لوگ صحت مند رہے اور تندرست رہے کبھی کسی کو ہسپیٹل کی ضرورت نہ پڑے انفارچنیٹلی اگر کوئی ایسے حالت پیدا ہوتے ہیں تو یہاں پر ایک خریب یہاں کی مخامی لوگوں کے لیے یہاں پر ہسپیٹل موجود ہے میں امید کرتا ہوں کہ ڈاکٹر علی مدین صاحب یہاں پر ایک اچھی سرویز دیں گے ڈاکٹر کی احسیت سے ڈاکٹر کا بہت بڑا درجہ ہے میں امید کرتا ہوں کہ پیشنٹ جتنے بھی آپ کے پاس آئیں گے پیشنٹ کا اچھا ٹریٹمنٹ ہوگا یہاں پر شفا ہوگا اور بہت سالوں سے یہاں پر خدمت آجناب دے رہے ہیں بہت سیاتی ڈاکٹر یہاں پر ان کا ایک کلینک بھی ہے اور بہت سارے لوگ ان کو جانتے بھی ہیں بہت اچھے ڈاکٹر ہے اور ان کے ٹیم بھی جو ہے یہاں پر ڈاکٹروں کی جو ٹیم ہے وہ بھی ٹیم بہت اچھی ہے ایکسپریئنس ہے جب بھی اگر ضرورت پڑتی ہے اگر انفرشنیٹ انسیڈنٹ ہوتی ہے کسی کی طویت خراب ہوتی ہے تو خریب دسٹنس پر یہاں پر ہسپیٹل ہے تمام لوگ اس کا استفادہ حاصل ہے میں ڈاکٹر رائسہ فاتیما ڈائریکٹر ویکر گروپ آف کلینکس الحمدلیلہ سم الحمدلیلہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں بی کیر کلینکس اب تک تین برانچس تھے اب اللہ کے فضل سے چونتہ برانچ ہم اوپن کر رہے ہیں تین برانچس میں جنرل اور سکین کیر اور ہیر کیر سنٹر کی طرح ہزاروں پیشنٹس کو شفایہ ہوا ہے اور اسی طرح سے ہم ایک خواب لے کر ہمارا چونتہ برانچ شروع کر رہے ہیں ڈاکٹرز کے تیمید یہ نہیں ہے کہ ٹوئنٹی فور سیون چلے گا بھی یہ ہمارا جو نیا سیکشن اوپن ہوا ہے ہم کوشش کریں گے کہ ہر اسپیشیلیٹی سرویس ہم پروائیڈ کر سکے پیشنٹ جو بھی اپنا مرض لے کے آئے اسی طرح ہم اسپیشیلیس ڈاکٹر آوائیلیبل کریں گے اور جو ہے ٹوئنٹی فور سیون ایمرجنسی سرویس بھی رہے گی ٹرومہ کیر بھی رہے گا اور میٹرنیٹی سرویس بھی رہے گی تاج بابا وی کیر میموریل ہاسپیٹل ٹی پو چوک رنگ روڈ پہ واقع ہیں یہ بہت ہی خریب میزمان ریسٹورینٹ کے بہت خریب ہوتا ہے تو بہت ایکسیسیبل ہے لوگوں کے لیے یعنی کی ہارٹ آف دا سیٹی یعنی کی سینٹر آف دا سیٹی ہے ایزیل ایکسیسیبل ہے میں ڈاکٹر فردو زرینا وی کیر تاج بابا میموریل ہاسپیٹل کے ون آف دی پارٹ ہوں اور ہماری ٹیم کا مقصد جو لوگ غریب ہے اور جو پیر نہیں کر سکتے ان کو زیادہ زیادہ ہم مدد پہنچا سکے ہماری سرویس کے طرح آج تاج بابا میموریل ہاسپیٹل کی اوپننگ سیراج بابا الیاز سیٹ اور تمام جو پولیٹیشن ہیں گلبرگاہ کے انہوں نے شرکت کی کہ جو ورڈ خدمت ہے برابر ویسے لوگوں کو ہم خدمت دیں گے جو پریشان لوگ ہیں جو معاشری حالت سے خراب ہیں ہماری کمیونٹی میں لوگ ان کی مدد کے لیے یہ ہاسپیٹل کھولا گیا ہے نہ کہ اس کو کمرشل طریقے سے چلانے کے لیے بلکل بھی نہیں ہے یہ انشاءاللہ ہم لوگ ایک ایک خوم کی مدد کے حساب سے ہم لوگوں نے ایک ایک یونٹ بنائی ہے جس میں ڈاکٹر رائیسہ فاتیما کا بہت بڑا رول ہے ان کا وہ آلویز اویلیبل رہیں گے یہاں پہ سرویس کے لیے ہمارے ساتھ جو کھڑے ہیں ڈاکٹر شان آواز ایم ڈی پیتولوجیسٹ ہیں انہوں بھی رہیں گے اور ڈاکٹر فیردوس زرینا انہوں بھی رہیں گے اور ہمارے جو بھی کنسلٹنٹس ہیں گائنک کنسلٹنٹ اور ہمارے سرجنس اورتھوپیڈک کنسلٹنٹ وہ پوری طریقے سے وہ بھی لوگ کمیونٹی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پر انشاءاللہ وہ اپنے خدمت کو انجام دیں گے ہم چاہتے ہیں کہ گلبرگا ہیلڈی رہے لیکن اگر کچھ مسئیبت آئی پریشانی آئی تو انشاءاللہ ہم لوگ پوری دل سے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں شکریہ